قابل احترام بزرگو اور دوستو میرے پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ تمامی حضرات نے اپنی زندگی میں بہت سارے جھوٹوں کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا مگر میں آج آپ کی عدالت میں ایک ایسے مکار، دجال، عیار، دھوکے باز فریب دینے میں سب سے ماہر فراد کا پتلا قضابِ عاظم کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر دور حاضر میں سب سے بڑے مکار کو، دجال کو، عیار کو دیکھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں سب سے بڑا مکار، سب سے بڑا دگاباز، سب سے بڑا فرادی، سب سے بڑا جھوٹا اگر آج کے دور میں کوئی ہے تو وہ وہابیوں کا مولگی، وہابیوں کا مبلگ، جرجیس انساری ہے جی ہاں میرے بھائی، آپ ویڈیو دیکھ کر کے اندازہ لگائیے کس طریقے سے اس مردود نے، اس قضاب نے، اس لعین نے، اس شیطان نے مزاراتِ اولیاء کو بدنام کرنے کے لیے ایک کہانی گڑھی اور پورے قوم کے سامنے دن کے اجالے میں اس کو بیان کیا اور جھوٹ بولتے ہوئے اس کو شرم تک نہ آئی مجھے تو لگتا ہے کہ اس قضاب، اس دجال، اس مکار نے مزاراتِ اولیاء کو بدنام کرنے کے لیے جو یہ واقعات گڑھے ہیں مجھے لگتا ہے اسی کی مار ہے کہ اسی پر خود بلتکاری ہونے کا الزام لگا ہوا ہے اور ہم نہیں بلکہ اس کے جماعت کے لوگوں نے وہ ساری آوڈیو کالنگ لیکارڈنگ شیر کی تھی ہم نے بھی سنی تھی جب اس پر بلتکاری کا الزام لگا تھا نیوز پیپروں میں چھپا تھا تو یہ آیا تھا قوم کے سامنے روتے ہوئے اور کہہ رہا تھا سبوت شرعی پیش کرو تو میں اس جرجیس انساری وہابی سے اس نجدی سے اس شیطان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس اس واقعہ کا ثبوت شرعی کیا ہے جو تُو نے حضرت حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کو بدنام کرنے کے لیے جو یہ واقعہ بنایا ہے اس کی صداقت کے لیے تمہارے پاس ثبوت شرعی کیا ہے اس کو سامنے لاؤ میرے بھائیو اس پہ غور کیجئے یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کتنا بڑا مکار ہے دجال ہے ایار ہے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس کی یہ تقریر ہی کافی ہے اب آپ سب تمامی حضرات جانتے ہیں کہ جو مزار میں مجاور ہوتے ہیں مزار میں جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں وہ مجاور نہ مولانا ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ مردود لئین شیطان وحابی جرجیس جس پہ خود بلتکاری کا الزام لگا ہوا ہے یہ اس کو مجاور بھی بنا رہا ہے اس کو مولانا بھی بنا رہا ہے اس کو پیر بھی بنا رہا ہے اب آپ بتائیے کتنا بڑا جھوٹا ہے کتنا بڑا مکار ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے حاجی علی ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں ممبئی میں حاجی علی موجود ہے ممبئی میں سارے لوگ رہتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ حاجی علی درگا شریف میں کوئی مجاور ہے اور وہ مولانا بھی ہو وہ پیر بھی ہو آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہو تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کے لئے مکار ہونے کے لئے دجال ہونے کے لئے ایار ہونے کے لئے اس کی یہ تقریر ہی کافنا ہو تو میرے بھائی یہ وہابیوں کا فتنہ ہے وہابی قوم وہابیوں کے ملہ قوم کو دھوکہ دینے کے لئے گمراہ کرنے کے لئے اپنی طرف سے واقعات بنا بنا کر گرھ گرھ کر جو ہے قوم کو بدنام کرتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں جبکہ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب العدب المفرد کے اندر کہ جھوٹ سنجیدہ حالت میں بولنا بھی جائز نہیں ہسی مذاک میں بھی بولنا جائز نہیں چھوٹے بچوں کے سامنے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں اور اس غدے نے اس بیل نے اس کمینے نے اس لئین نے اس شیطان وہابی جرجیس انسالی نے بچوں کے سامنے نہیں بلکہ لوگوں کے حجوم میں دن کے اجالے میں جھوٹ بولا ہے میں اپنے تمام سنی مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ یہ جرجیس انساری وہابی آپ کے علاقے میں آپ کے ارد گرد کہیں بھی ملے اس کے گریبان کو پکڑو اور اس نے جو یہ جھوٹ بولا ہے اس کے لئے ثبوت شرعی کا مطالبہ کرو اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان وہابیوں کے ان فتنوں کو پہچانو ان مکاروں کو ان دجالوں کو ان دھوکے بازوں کو ان مکاروں کو ان جھوٹوں کو پہچانو کہ یہ لوگ کس طریقے سے مذہرات کو بدنام کرنے کے لئے اور سنیوں پہ الزام لگانے کے لئے کس طریقے کا جھوٹ گرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان مکاروں سے ان دجالوں سے ان ایاروں سے بچائے اپنی بیوی کو لے کر سا بچے نہیں ہو رہے ہیں چھ سال سے مجاور نے ایسے دیکھا ہے اس کی اوپر جنات ہے اکیلے میں علاج کرنا پڑے گا جنات کا علاج ہے وہ بھی اکیلے میں کہنے لگا ایک کمرہ ہے اس میں لے چلو اور وہ لے کے گیا تو اس کا شہر بھی اس کے ساتھ جانے لگا بولا تم کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا بھائی میری بیوی ہے بولے لے تم بھی نہیں رہ سکتے کہ کیوں کہ اس کا جنات اگر کہیں نکلا اس کے اندر سے نکل کے بھاگا تو کہیں تیرے اوپر نہ آ جائے پھر بھائیدہ کیا ڈر ہے اس کا جنات میں ہی نکال پاؤں گا کیونکہ میرے پاس پاور ہے میرے اوپر نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے بے وقوف بننے میں ٹائمی کتنا لگتا ہے مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے لے گیا پھر آیا کہتا روی صاحب اس چھے دن یہی رہے گی چھے دن اس کا علاج چلے رات میں یہی چھوڑنا پڑے گا اس آدمی کو کوئی شک ہو گیا کہ یار رات میں کیوں چھوڑنا پڑے گا اور اکیلے کیوں چھوڑنا پڑے گا اس نے بھی بڑی پلاننگ کے تحت کہیں کھلکی نظر آ گئی اس کو اور اس نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ویڈیو کیمرہ آن کر کے اس نے وہاں لگا دیا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے رات بھر وہ بچارہ مزار پر راجی علی کی درگاہ پر باہر بیٹھا رہا مولوی ادھر اپنا کام کرتا رہا اس نے پانی میں دم کیا ایک دبا ملائی اور کہا لو یہ پیو عورت نے کہا یہ کیا ہے کہ جب یہ پیو ہوگی پانی تو تمہاری اوپر جن جو جنات ہے وہ سوار ہوگا اور میں اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا ہاں ٹھیک پی لیا پیتے ہی اس کی آنکھیں جھکنے لگیں اور دس منٹ کے اندر اندر وہ عورت بے ہوش ہو گئی بے ہوش ہوتا ہی اس نے اس عورت کے سارے کپڑے اتار دیے اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا اس مجاور نے اور یہ ساری حرکت کیمرے کے اندر قید ہو گئی صبح ہوتے ہی یہ اپنی عورت کو نکالا چلو گھر چلیں شام کو پھر آ جائیں گے کٹھی گئے چلتے وقت اس نے وہ موبائل بھی اٹھا لیا گھر پہ جاتا ہے موبائل کو ہون کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھیں اس پیر نے کیا علاج کیا میری بیوی کا اس کی آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ گئی اس نے پانی میں دوہ ملاتے ہوئے پیر کو دیکھا پلاتے ہوئے پیر کو دیکھا بے ہوش ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا اس نے کپڑے اتارتے ہوئے اس پیر کو دیکھا زنا کرتے ہوئے اس نے پلس کو دیکھا صبح ہوتے ہی اس نے پلس میں ایف آئی آر کر دی میڈی آ گئی شور ہونے لگا ایک دو نیو دیر دس پندرہ منٹ کے لیے ایک خبر شائع بھی کی اس میں زی نیو سب سے آگے آگے رہا لیکن اتنی دیر میں قبر کے مجاور نے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان نے سوچا حاج علی کی درگاہ سے لوگوں کا بھروسہ ہی اڑ جائے گا آن انفانن اپنے آدمی پر کاربائی کرتے ہوئے میڈیا کو ایک دو کروڑ روپیہ خرچ کر کے اور اس آدمی کو بھی دس بیس لاغ روپیہ دے کر کہ تمہاری بیوی کی عزت تو لڑ گئی اب واپس تو نہیں آ سکتی ہے لیکن کم سے کم اور سب بابا اسی میں لپٹ جائیں گے اس لیے خوراپات کو بن کرو اور روگ لو اس نے سوچا یہ بات بھی سہی ہے اب عزت توائے گی نہیں جو جا چکی ہے بیس پچیس لاکھ روپیہ اس نے بھی لے لیا اور اس نے بھی میڈیا والوں کو منع کر دیا ایف آئی آر واپس لے لی